یو پی میں انتخابی محول اپنے شباب پر ہے پہلے مرحلے کی اگر ووٹنگ کی بات کریں تو دس پروری کو ہونی ہے ایسے میں سب طرف سے اپنی اپنی آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کے پہلے آل انڈیا پاسماندہ مسلم محاض نے اپنی مانگوں پر آواز اٹھانے شروع کرتی ہے پاسماندہ مسلم محاض کے نشانے پر طویل عرصے تک ملک اور ریاست میں حکومت کرنے والی کانگریس اور صوبے میں دوبارہ سرکار بنانے کی کوشش مجھوٹی سماجواتی پارٹی ہے پاسماندہ مسلم محاض کا کہنا ہے کہ سیکیولرزم کے نام پر کانگریس اور سماجواتی پارٹی اور بی ایس پی نے پاسماندہ مسلمانوں کا عبود تو حاصل کیا لیکن ان کے لئے کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے کہا کہ سب سادہ نقصان کانگریس نے کیا ہے انہوں نے آرٹیکل تین سو تالیس پر پابندی لگا دی جس کے سبب پاسماندہ مسلم کو بہت نقصان ہوا ہے اور وہ انتخاب لنے سے محروم ہو گئے آر انڈیا پاسماندہ مسلم محاض نے مزید کہا کہ سماجواتی پارٹی مسلمانوں کو بی جی پی سے ڈر آ کر بوٹ لیتی ہے لیکن اب تو ایسا نہیں ہوگا اب جو پارٹی ہماری بات کو سمجھے گی اور سیاست میں ہم کو ہماری حصے داری دے گی ہم ان کو ہی اپنا بوٹ دیں گے پاسماندہ مسلم محاض کے صدر وسیم رائنی اور دوسرے بڑے نیتا جو کی جنرل سیکٹری بھی ہیں وقار احمد سے لکھناؤ میں ہمارے نمائندے شارف جعفری نے کی خاص بات کی اتر پردیش میں جیسے جیسے چناؤ کی تاریخ نزدیک آ رہی ہے ویسے ویسے سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں آل انڈیا مسلم پاسماندہ محاض کی طرف سے بھی اپنی مانگے رکھی جا رہی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم رائنی صاحب جو کہ پردیش ادھیج ہیں پاسماندہ محاض کے وسیم صاحب کیا ڈیمانڈ لے کے آج آپ آئے ہیں اور سرکار کی طرف کیا اور کیا ڈیمانڈ آپ ان پارٹی ہوں دیکھیں پردیش میں چناؤ چل رہا ہے اور یہاں پر سیکلر کے نام پر کانگریس سپا بسپا نے جو ہے پاسماندہ مسلمانوں کا اوٹ برابر لیا ہے کانگریس نے جو ہے تو سب سے پہلے پاسماندہ مسلمانوں کے ساتھ بہت پڑا نقصان کے جو آرٹیکل تین سو ایک تالیس پہ پابندی لگا کر مسلمانوں کے ساتھ جو دھوکہ کیا تھا جس میں چوراسی ریزرپ سیٹیں ہیں جس میں پاسماندہ مسلمان چناؤں نہیں لڑ پا رہے ہیں دوسرے نمبر پر سماجوادی پارٹی ستر فیزدی تک پاسماندہ مسلمانوں کا اوٹ لیا ہے کئی بار سرکار بنانے کو ان کا موقع ملا ہے اور پھر چناؤں آگیا ہے وہ پھر بھاسپا کا ڈر دکھا کر آج تک مسلمانوں سے اوٹ لیتے چلے آ رہے ہیں وہ اس بار بھی ان کا یہی پروگرام ہے کل ان کے راشتی مہا سچیو رام گوپال پروپیسر رام گوپال ساپ کا بیان آ گیا ہے کہ اگر اس بار اکلیس کی سرکار آتی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی سے زیادہ زلدی ہم رام مندر کا نرمال کروائیں گے اب مسلمانوں کو بہت سو سمجھ کے اوٹ کرنے والا ہے کہ جو پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کا ڈر دکھا کر مسلمانوں سے اوٹ لیتی چلی آ رہی تھی آج تک آج وہ بھی رام مندر جلدی کرانے کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہماری سرکار بنی تو ہم رام مندر ان سے جلدی بنائیں گے بھارتی جنتہ پارٹی سے رام مندر نرمال کا فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے وہ تو بننا ہی بننا اس کو روک کون سکتا ہے کوئی روک نہیں سکتا ہے نہ ہم لوگ کوئی ویروت کر رہے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بنے ہیں لیکن جو پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کا صرف اسی لیے ڈر دکھا کر اوٹ لیتی چلی آ رہی تھی آج وہ اس کا بھی ایجنڈا یہی ہے کہ ہم مندر نرمال ان سے جلدی کرا دیں گے بھارتی جنتہ پارٹی تو دیر کی ہوئے لیکن ہم جلدی کرا دیں گے تو مسلمان کو چاہیے کہ اس وقت جو پارٹی سے اوپر اوٹ کر جن پتیاسی مسلم ہیں ان کو اوٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کا ایجنڈا وہی ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا ڈر دکھا کر اوٹ لیتے چلے آ رہے ہیں آپ کس کے لیے اس وقت ہم لوگ ستنت ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ہم لوگ کوئی ٹکٹارتھی نہیں کوئی ٹکٹ نہیں چاہتے ہیں اور نہ کسی کو ہرانے اور جیتانے کی بات کرتے ہیں جو پسماندہ سماج کو حصہ داری دینے کی بات کرے گا ہم لوگ اس کا سپورٹ کر سکتے ہیں چناؤ نزدیک ہے ایسے میں تمام پارٹیاں آ رہی ہیں تمام جو دل ہیں جو سنگٹھن ہیں وہ الگ الگ دیمانڈ کر رہے ہیں آپ کی بھی کوئی دیمانڈ ہوگی نا کسی سے کیا کرتے ہیں دیکھیں ہماری اپنی پرسنل کوئی دیمانڈ نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پسماندہ سماج کی لوگ ہیں ان کی جو آبادی ہے اس کے انوپات ان کو ٹکٹ ملنا چاہیے راجنیتک سنگٹھن جو ان کے ووٹ لیتے چلے آ رہے ہیں ان کو اپنے سنگٹھنوں پر جگہ دے جب تک کسی سماج کی سطح میں سیداری نہیں ہو تو وہ سماج ترکی نہیں کر سکتا ہے باقی ہماری اپنی پرسنل کوئی دیمانڈ نہیں ہمارے سنگٹھن کی کوئی دیمانڈ نہیں ہم لوگ کوئی ٹکٹارتھی نہیں ہے نہ کسی پارٹی سے کوئی ٹکٹ بانگ رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا اس وقت کہ آپ اوٹوں کا بٹوارہ کرنا چاہتے ہیں اشراف کی بات کرتے ہیں جو شیخ سید پتھان ہیں وہ الگ ہیں اور دوسرے لوگوں کی الگ الگ بات کرتے ہیں دیکھیں ابھی جو ٹکٹ کا بٹوارہ اکلیس جی نے کیا ہے تو دیکھیں سولہ فیزدی پسماندہ مسلمان چار فیزدی جو ہے اصراف ہیں لیکن انہوں نے اصراف کو ترجی دی ہے پسماندہ مسلمانوں کو ٹکٹوں میں بلکل نظر انداز کی اصراف کو دیا اور یہی اب تک سبھی راجنیتک پارٹییں کرتی چلیا ہے پتہ نہیں ان لوگوں کیوں ویدیسی مسلمان پسند ہیں جو یہ آج بھی نکوی یا بخاری کہتے چلے آرہ اپنا ٹائٹل لگا رہے ہیں ویدیسی مسلمان ہیں ہم لوگ بھارتی مول لیواسی ہیں ہم یہی سے کنورٹڈ مسلمان ہیں جو برادریاں ادھر ہیں ہمارے طرف بھی ہیں لیکن جب یہ لوگ ٹکٹ دیتے ہیں یا اصراف ویدیسی مسلمان پسند ہیں پتہ نہیں کیا پیمانہ ہن کا ناپنے کا ان کو ویدیسی مسلمان پسند آتے ہیں جبکہ ہم لوگ بھارت کے مول لیواسی ہیں اور ہم لوگ کو برابر کی اصراف لیلے چاہئے تو اس میں نائنصاف ہی یہ سبھی راجنیتک پارٹیوں نے ہم لوگ کے ساتھ کی برکار صاحب کیا لگتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں ویدیسی مسلمان ہندوستانی مسلمان یہ کہاں سے آئے دیکھیں جب کوئی خود کو ویدیسی کہہ رہا ہے خان لے کر آیا تو بتا رہا ہے میں اب افغانی ہوں کوئی جلانی ہے تو بھئی جلان سے آیا بخاری یہ تو کہی رہا ہے ایک طرف جو شان بنا رہے ہیں وہ ویدیسی کہہ کے اسی بات کو ہم بھی انہی کی بات مان کر کے اپنے کو دیسی اور انہیں بھی دیسی کہہ رہے ہیں اتنی سی بات ہے آپ اس کو ایسے نہ کہہ کہ سوڑ جنرل بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو سوڑ مسلمان ہیں جو جنرل کاسک میں آتے ہیں جن کو موکی جی نے دس پرسنٹ آرکچڑ دیا ہے ای ڈی 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 ڈ پرسنٹ انہی کو ساری ٹکٹ مل رہے ہیں اور ایک بہت بڑی آبادی بنکروں کی ہے کم از کم پروانچل میں ابھی تک کسی ایک بنکر کا نام نہیں آیا ہے بہت بڑی آبادی رائن سماج کی ہے دو ٹکٹ دیا تھا جس میں ایک ٹکٹ واپس ہو گیا ہے منصوری سماج ہے اس طرح کے بڑی بڑی آبادی ہے سولہ پرسنٹ میں ان میں ٹکٹ تک نہیں دے رہے ہیں اور ہمارے مددے گائب ہیں یہ چناؤ لڑتے ہیں نہ آشراف ہمارے مددے کو ٹچ کرتا ہے اور نہ پارٹیاں ٹچ کرتی ہیں ہمیں صرف ایک بدھوا مزدور انگریزوں کے زمانے سے بری حالت بنا کر دیا ہے کبھی اینارسی کا مددہ لے کے آ جائیں گے آج ہجاب کا مددہ لے کے ٹائٹ ہیں تری فورٹی ون پہ کوئی کام نہیں تری فورٹی ٹو پہ کوئی کام نہیں تری فورٹی پہ کوئی کام نہیں نہ سرکاریں کوئی بات کرتی ہیں نہ یہ سوڑ مسلمان کوئی بات کرتے ہیں ہماری مجبوری ہے پترکاروں کی طرح ہم لوگ بھی آ کر کے اپنی مانگ کو اٹھا رہے ہیں جسے پترکار سماج کی دکھ کو درد کو اٹھاتا ہے آپ پورے سماج کی بات کرتے ہیں ہم گریب لوگ ہیں کمجول لوگ ہیں ہم خالی پسماندہ سماج کا درد اٹھا رہے ہیں اس میں پارٹیوں سے لینا دینا اوٹ کا بٹوارہ اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے ہم سرکاروں سے مانگیں کرتے ہیں ہمیں پارٹیوں سے ہرانے جتانے والا کوئی کام نہیں ہے چناؤ کے وقت ایسی باتی اسی طرح اشارہ کرتی ہے نہیں دیکھیں چناؤ ہے زائر دیباد اید کے ٹائم میں بکری بڑھ جاتی تو ہر آدمی دکان لگا لیتا ہے لیکن ہم یہ پانچ سال کام کرتے ہیں اور جس دن ریزلٹ آئے گا اس کے ایک دو دن بعد ہم پھر پریس کانفرنس کریں گے اور جس کی درکار بنے گی اس کے سامنے اپنے سارے مددے رکھیں گے یہ تھے مسلم پسماندہ مہاز جو ہے اس کے پداریکاری پردیش ادھیا تھے اور جنرل زیریٹی جو یہ بتا رہے تھے کہ آنے والا چناؤ وہ اپنی ڈیمانڈ رکھنا چاہتے ہیں اور جس طریقے سے سبھی سنگٹھانی یا دوسرے دل جو ہیں وہ اپنی مانگ رکھ رہے ہیں اسی طرح وہ بھی اپنی مانگ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ سرکار ان کی طرف دھیان دے سمائے کے لیے لکھنو سے کامرامین رنجیش کمار کے ساتھ شاریب جعفری